جی جی ہلو سر اسلام علیکم علیکم السلام جی عاصف بھائی کیسے آپ ہماری آواز ٹھیک آ رہی ہے بلکل ٹھیک آ رہی ہے سر آگے بولیا آپ وہ ابھی ہم نے بلکل سے اچانک سے جوائنٹ کر لیا لیکن ہمیں ٹاپک ہے تو اس سمیں ہمیں نہیں معلوم ہے کیا چل رہا ہے اچھا آپ مسلم ہیں کیسے جی جی ہم مسلمان ہی ہیں مومن ہیں کہاں سے تھوڑی دیر کے لیے نگلتا ہوں تھوڑی دیر میں آؤں گا آپ کپ شپ لگائیں میرے حدیث میں بھی اجازت لیتا ہوں سر مجھے بھی کام آگیا تھوڑ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امریز جی آپ جڑیں اور اپنے اپنی بات رکھی بہت اچھا لگا آسیف علی بھائی دیکھیں ہمارے پاس دو حدیثیں ہیں ٹھیک ہے آپ شادی شدہ ہیں آسیف علی بھائی بلکل بلکل آپ کو کیا اس بارے میں پتا ہے کہ جو فیمیل کا جو ڈسچارج نکلتا ہے فلوئیڈ نکلتا ہے وہ نارمل کلر کا ہوتا ہے پروموزمس مطلب جو سکم ہوتا ہے اس ٹوپک پہ سلیمانی جلیبی جی میوٹ کر لیجی اپنے آپ کو جانیٹیکل چوٹ ڈیٹا ہے وہ جو ٹرانسفر ہوگا ہے میوٹ کنوں اور سفید ہوتا ہے اور جو عورت کا جو پانی ہے فیمیل کا جو پانی ہے وہ پتلا اور یلو کلر کا ہوتا ہے یعنی پیلے کلر کا ہوتا ہے اچھا اچھا تو ایسی حدیث ہے کیا ہاں بلکل صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے نمبر دے دوں یہ نہیں 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 ہمیں یقین ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں جو ہوتی ہیں اُلٹی سیدھی اور یہ عبدر ٹائپ کی تو یہ کیا ہے کہ حدیثیں ہیں اسے لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے تو کیا اس کا اسلام دلینا دینا یہ حدیث ہی نہیں ہیں اصل میں اگر قرآن کی ستھا کے ورد جو بھی حدیث جائے گی اسے حدیث ہی نہیں ماننا چاہیے تو یہ قرآن کے کہاں سے اگنس میں یہ بتائیے اچھا کون سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے عاصر بھائی اہلے چوئیس ہے کیا نہیں ہم بتا رہے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے ہیں اور میرا میرا ماننا جو ہے یہ ہے قرآن کی تعلیمات کے خلاف جو بھی باتیں ہوں گی چاہے وہ حدیث کے نام سے ہم تک آ رہی ہیں یا کہیں کوئی بھی ہے یا پچھلی کتابوں میں بھی اگر کوئی باتیں ہیں جو قرآن کی سچھا کے ورد جائے قرآن کی تعلیمات کے خلاف جائے اسے ہم نہیں لیتے ہیں ہم سے وہ بات حدیث قرآن کے خلاف کیسا جا رہی ہے قرآن میں کہاں ایسا لکھا ہے کہ یہ جو حدیث جو ہے وہ ایسے نہیں ایسا ہوتا ہے X کروموزوم ہوتا ہے Y کروموزوم ہوتا ہے اگر قرآن میں لکھا ہے اور اس کے اگنس میں جا رہی ہے تو ٹھیک ہے چلو میں تھوڑی دیر کے لیے مان لے تا ہوں آپ کی بات آپ بتاؤ یہ قرآن کے اگنس میں کیسے جا رہی ہے حدیث قرآن میں کہاں 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 کہ female کا جو ڈسچارج ہے وہ white color کا ہوتا ہے تو آپ کی بات ہم لوگ مان لیں گے اصل میں بات دراصل یہ ہے میں نے لکھے ہونے کی بات نہیں کری ہے قرآن کی سچھاؤں کے جو بات ہوگی اسے ہم نہیں لیتے ہیں اچھا ایک منٹ آپ کو اگر میں رات بولوں ٹھیک ہے اگر دن ہے اور میں رات بولوں تو آپ بول سکتے ہو کہ آپ ورود جا رہے آپ opposite میں ہم نہیں لیتے تو قرآن سے کوئی آیت بتا سکتے اب یہ حدیث کو سننے میں ہی لگ رہی ہے اسلیل کی بات چیت ہے یہ تو سائنٹیفک نولیج ہے اسلیل کہاں ہے ارے پھر بھی نبی کا ٹاپک یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میڈکل سائنس والوں کا ٹاپک ہو سکتا ہے تو حدیث میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہے مجھے 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 سب سے پسندیدہ عالم کون ہے آپ نہیں ہم سارے عالم کی ساری بات نہیں مانتے کس کس کو سن یں ہم سب کو سن یں میراج ربانی ہو گیا میراج ربانی نہیں وہ تو بہت پہلے سنتے تھے گامڈی کو بھی سنا آئے اور ڈاکٹر اطرار کو بھی سنا آئے سب کو سن ڈالا ہے کون سے عالم نے اصول نکالا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف جائے گی تو اس کو نہیں مانی جائے گی وہ قرآن جو ہے فرقان بھی ہے کھرے کھوٹے کو الگ کرنے والی قرآن ہی نے جب ہے کہ جو بات جو ہم نے ناجل کرا اگر اس پر آ جاؤگے تو تمہیں بہت سارے فرکے نہیں بنیں گے یعنی گڑھ نہیں بنیں گے یہ ہمیں حوالہ تو اس سمہ نہیں یاد ہے لیکن یہ قرآن میں ہے آچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تو دماغ بھی کہتا ہے ہمارا دماغ بھی یہ کہتا ہے کہ جو چیز مین ہے اب اس کی روسمی میں ساری چھٹی جائیں ہوگی ٹھیک تو آپ کے حساب سے یہ بات جو ہے وہ اگر محمد صاحب نے کہی ہے تو غلط کہی ہے جی میں کہہ رہا ہوں آپ کے حساب سے اگر محمد صاحب نے بات کہی ہے تو انہوں نے غلط کہی ہے آلو آواز نہیں آرہی ہے میری اچھا آسیب بھائی آپ قرآن کی بات کر رہے تھے قرآن میں تو جو نون مسلم ہے ان کو آواز آرہی ہے آسیب بھائی سر آواز نہیں آرہی ہے میرا فون آگیا تھا اس میں سب کو آرہی ہے پھر سے ریکنیک کری آپ آسیب بھائی میں آپ کو موقع دیتا ہوں آپ سٹریم چھوڑ کے آپ پھر سے جوئن کریے آرہی بہت بہت سوگت ہے آپ کا آرہی سائل بھائی السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ آسیب آلی آپ پلیز ڈسکنیکٹ ہو کے پھر سے ریکنیکٹ ہو یہ آرہی آواز ٹھیک ہے یہ زبران تابیش بھائی کیسے آپ بس پڑے ہیں اور میں آپ سے کبھی کامل تیمہ ملا تھوڑا زور سے بات کرنا پڑے گا کیونکہ آواز نہیں آرہی آپ کی سائل بھائی سائل بھائی میں آپ کو میسیج کیا تھا آج بھی ایک ایمیل چھوڑا تھا آپ کو بھائی چھیک ہے دیکھا میں آپ کا ایمیل دیکھا ہے کافی کافی اچھا سر جی میں دیکھ لیتا ہوں آپ شکریہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا اب ہم کو مسلم کولر کو موقع دیتے ہیں اپنی بات رکھ نیک سر بلکل 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 سن لیا ہوگا تو آپ کو وہ بلوک کسی وجہ سے کیا یا پتا نہیں کیوں بلوک کیے تو میرے کی سور سور کہ میرا کچھ بات بلوکل دیا کو بلوک 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 � بلوک Por بلوک بلوک کورم بھائی آپ کا سواگت ہے یار آپ کہاں چلے گئے تھے کچھ نے تھوڑا کام تھا کام میں تھا تھوڑا دیزیم کسرے بھی کام آگے تھے کیا کریں گے وہ پورے آکے ہنگریز بات کرنے والے آج آج سب ہنگریز یہ پرابلم کیا ہوتا پتا ہے یہ آجاتے یہ ایڈم ہے کیا ہے ہے وہ تھوڑا کچھ کام سے گئے ہیں وہ ریٹان آنے والے یہ بھی ریٹان آنے والے یہ سب جتنے بھی انگریزی والے آرہے ایک تو سالوں کے سب کے لئے یہ فیک ایک سنٹ سے آجاتے ہیں کیا جرورت ہے بھائی یہاں پہ دیکھیں ہمارے ساحل بھائی پرابلم کیا ہے کہ پیپل آر اسوسیٹی انگلیش ویڈ سٹیٹس that is absolute bullshit that is absolute bullshit کہ انگریزی کو جو سٹیٹس سے جو گنتے ان سے میرے کو سخت نفرت ہے کیونکہ میں ایک آج سے دو ہزار ایک میں ایک میکس سے اوارڈ ملا سو جو ہندی میڈیم کے پڑھے یہ دو ہزار ایک کی باتیں میں ان سے ملا تھا اسیا پلاٹیو پہ پونے میں وہاں پہ پنجھینی میں اور ان کو واتر مین آف انڈیا بولتے ہیں ان کو کہ کئی انہوں پانی کے کوئیں جو سب سے کم باریش ہوتی ہے راجستان کے ایک ایریا میں انہوں پانی کے کوئیں بنایت سو جو سب سے کم جو باریش ہوتی ہے اس جگے اگر ان کو اگر دے دینا انڈیا میں تو پورا جو پانی کا پروبلم سب سے کھر دیں گے وہ انڈیا کا اور انڈیا کا اور انڈی میڈیم سکول تو جو انڈیجینیس وزڈم جو انڈے کے پاس تھی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی میں نے میوٹ کر دیا ان کو آسیب بھائی آپ کا کنیکشن سہی کروالی جی جو انڈیجینیس وزڈم جو ان کے پاس تھی میں شاید ہی کئی دیکھا ہوں گا میں نے کئی ایسے لوگوں سے ملا ہے جو تیلگو میڈیم کے پڑے ہوئے ہیں ماراتھی میڈیم سے اب میری وائف کود ماراتھی میڈیم کی پڑی ہے ہم ڈیز گوڈ ڈبل پوز گراجویٹ ڈبل پی جی ہے وہ تو یہ جو انگریزی انگریزی جو آ جاتے ہیں نا ینکی والے پورے انگلو سیکسن ٹائپ کے جو پولولین مائنڈ سٹ والے آتے ہیں نا ان سے میرے کو سخت چڑھے ہیں کیونکہ ابھی اچھا اگر ورز مائنڈ کو دیا نا تو اس کے لوگوں کا ڈیفینیشن بھی نہیں دے پائیں گے اتنے بے حکوم لوگیں گے اچھا کورام بھائی آپ کو ابھی جنت اور جہنم کا ڈر سننا ہے ہاں آپ نے ایم ڈی بھائی ہے نا السلام علیکم ہاں ارے بھائی ترسطروں میں آپ کا کب آئے آپ کے شان ہے یہ شان ہمارے آزاد گراؤنٹ کے ایم ڈی بھائی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایک شاہد بھائی بھی نہیں آ رہے نہیں آ رہے امینہ امینہ کے چینل پہ جا رہے یا مرے کیسے بہت غلط کام کریں بولو ان کو امینہ کے چینل پہ جا رہے ہیں اچھا چلو ام ڈی بھائی کو تھوڑا موقع دیتے ام ڈی بھائی بہت بہت سواغت ہے آپ کا آواز آری ام ڈی بھائی آ رہی آ رہی ہے آپ کیا کیا اچھی چیزیں مطابق اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا کنیکشن ایشو ہے یہ ڈس بریکہ نکھو بھائی ڈس بریک لگ رہے اچھا اچھا میں ایسا ہے آپ کی آواز جو ہے fill in the blanks کوئی سی آ رہی ہو اچھا ایم ڈی بھائی ایک بات بتائیں آواز آری ایم ڈی بھائی جی میرے خیال سے آپ پڑے لکھے ہیں الحمدللہ آپ بتائیے کہ آج جو ہم لوگ حدیث ڈسکس کر رہے ہیں آپ تو حدیثوں کو مانتے بھی ہیں میرے خیال سے آپ تبلیغی یا بریلویے دو میں سے کوئی ایک فرکے سے ہیں تو آپ بتائیے محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو female ہے عورت ہے ان کا جو پانی ہے وہ اچھا یہ کیا یار پانی سن کے نکل گیا ہمارے ایم ڈی بھائی connection out ہو گیا ان کا ہاں ہو یہ پانی it's true it's true اچھا گائیس تیرہ سو لوگ دیکھ رہے یار میں پلیز آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ کوئی تو مسلم کولر ہوگا جو آج محمد صاحب کے اس سائنس کو صحیح ثابت کر کے بتائے ورنہ کم سے کم جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کم سے کم آپ لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ محمد صاحب نہیں آسیف علی صاحب تو حدیثوں کو مانتی نہیں ہے وہ اہلے چوئی سے وہ اہلے چوئی سے بات کرنا بھائی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لو بھائی حدیثوں کو تھوڑی دیر کے لیے رول پلے کرو اچھا چلیے آسیف علی بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ انمیوٹ کر لیجیے آسیف علی بھائی یار اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ اہلے چوئی سے جو فرقہ ہے وہ اصل میں بڑھتے جا رہا ہے پوری دنیا میں پہلے چوئیز ایک سٹے پہ ایک مسلم ہاں ہاں صحیح بولے آپ اور آج کل تو میں آپ کو یہ بتا دوں ساحل بھائی کہ ایتھیزم کا بھی جو بھاجی پالا کر رہے ہیں لوگ تو میری ایک ویڈیو میں نے ابھی اپلوڈ کیا ہے میرے اپنی سولو ویڈیو تھوڑے اچھے گرافکس بھی ہے تو کل ساتھ بجے وہ پریمیر کر دوں گا ویڈیو تو اس میں میں کافی کچھ ایتھیزم کے بارے میں بتایا مزاقی آنڈا جو تبھائی مچ رہی ہے جو ایتھیزم کے نام پر جو تبھائی مچ رہی ہے نا اتنی تبھائی کبھی زندگی میں مطلب سٹالین ماو پول پورٹ یہ بھی نہیں کرے ہوں گے اتنی تبھائی مچا دیئے ہیں ایتھیزم کے نام پر صحیح آدمی کو اپنا وہ خود دیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کی دعوت جو ہے یا ان کا جو طریقہ ہے کئی وہ نقصان تو نہیں فیلارا لوگوں میں یہ چیز پہ گوھر کرنا پڑے گا اور یہ مصطفی صحیح ہے ایک میٹا قرآن بھائی یہ کہہ رہے ہیں I am a مسلم الحمدللہ I will enjoy in jannah انشاءاللہ ایک سیلفی بھی جاؤ بھائی سر یہ بچیوں جو ہے کریں گے جنت میں جا کے سر کرنے دے ان کو سر وہ بچیوں سے باہر ہی نکلتے مومن اچھے یار وہ سائل بھائی سوری میں پرائیوٹ چیک دیکھ رہا تھا وہ زبیر صاحب ہے وہ کافی دیر سے ترپ رہے ہیں نیچے پرائیوٹ چیک میں زبیر بھائی قرآن کا یہ کہنا کہ محمد جو نون مسلم ہے یا مشرق ہے یا کافر ہے یہ صرف قرآن کو مانتے اور کسی حدیث کو نہیں مانتے نہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ذہن سے اگر وہ چیز غلط لگے گی تو اس کو نہیں مانتے اس ہی ٹاپک پر رہتے قرآن میں یہ سمجھا دیں مجھے یہ اچھلتا پا پانی کیا اور یہ پیٹ اور سینڈے کے درمیان سے نکلتا پا پانی کیا اسی حدیث کے ریلیمنٹ میں جائیں چلو آسیف علی ہلو سر میری آ رہی ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں حدیث وں نہیں جائے گی اسے تو مانیں گے چون نہیں مانیں گے جو قرآن کی سچا کے ورد جائے گی لوجک کے خلاف جائے گی یعنی قرآن بھی لوجک کے ورد نہیں جاتا ہے یہ حدیث ہے آپ کے سامنے آپ کے اپنے پوائنٹ کے مطابق قرآن کی کس آیت کے انحراف کر رہی ہے پلیس وہ بھی بتا دیں سب کو کون سی حدیث جس چرچہ چل رہی ہے جی جی بلک بلک اچھ دیکھنا پڑے کہ نبی قرآن نے نبی کے بارے میں جو بتایا ہے میجاج بتایا ہے اور ان کا کاریکٹر بتایا ہے تو وہ کیا اس کا کاریکٹر جو بتایا جا رہا ہے قرآن میں سر یہ کاریکٹر آف نبی کے بارے میں ہے نہیں سر ایک سگن سگن سر مجھے آپ کو کاٹنا پڑھ رہا معذرت کے ساتھ لیکن نبی کے کاریکٹر کے بارے میں تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک بندہ اور بندی کیسے پیدا ہوں گے ان کے بارے میں ہے تو آپ مجھے بتا سکتے کہ قرآن کی کس آیت کے یہ خلاف جا رہی ہے جی یہ ابھی تو بٹھے بٹھے ہم نہیں بتا پائیں گے یہ ہے کہ ہم اگلی سٹریم میں آئیں گے تو ہم یہ بات گرنٹی دوں کہ قرآن کے انعراف نہیں جا رہی ہاں آپ میری گیرنٹی مانیں گے کہ قرآن میں اس قسم کی کوئی آیت نہیں ہے لہذا یہ قرآن کے انعراف نہیں جا سکتی ہم دیکھ کر ہی بتائیں گے اسے ریسرچ کریں گے پھر ہم بتائیں جلدواجی میں آدمی نہیں بولنا چاہیے الٹا سیدھا میں آپ بتا رہا ہوں نا آپ اگلے دس سال بھی لے لیں تو اس کے انحراف آیت نہیں لات سکے یہ ہے نہیں یہ ہی تو میں ہم اس طریقے سے سوال رکھتے ہیں آدم کہ اگر ہمارے آصیف علی بھائی کو قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ حدیث اس کے اگنسٹ میں جا رہی ہے تو محمد صاحب نے غلط بات بتائی ہے بلکل صحیح question سر ٹھیک کی جان تک بات ہے میں اپنے پوائنٹ رکھنا چاہوں گا پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یہ نہیں لکھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تعلیمات اس سے قرآن سے نکلتی ہے کئی ساری آیتیں دیکھنے کے بعد میں جو نسکرس نکلتا ہے اس نسکر کے برد اگر خلاف جا رہی ہے حدیث تو وہ نہیں مانی جائے گی تو یہ ہم کئی آیتوں سے بھی ہو سکتا ہے دیکھنا پڑے گا تب ہم بتا دیں گے آپ کو جی موسیم کولر سے آپ سب سے ریکویس ہے پلیز سٹوڈیو جائن نہ کرے ہم کسی مومین کول ساتھ ہیں کہ آکے سائنٹیفک جو سٹیٹی بتائی ہے محمد صاحب باتوار بتائی محمد صاحب نے ہم اس کو سپر آواز پڑی برے کو لیے کھا اپ آواز برے کو اچھا ابھی ٹھیک ہے ابھی ذرا ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے کول آگیا تھا کول کر رہا تھا تو وہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو محمد صاحب نے جو اتنا زبردست سائنٹیفک بات بتائی ہے جو کہ قیامت تک ویلید ہے قرآن کے حساب سے کیونکہ محمد صاحب قیامت تک کے لئے نبی ہے تو میں آپ جتنے مسلمان ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یار پلیز آپ جوائن کرے آپ کے مسلم ڈاکٹر کو بھیجے یا بہت بڑا جو بھی سکولر ہو آپ اس کو بھیجے کیونکہ دو لوگ آئے تین لوگ آئے جو مسلم جو اس پہ بات کرنے کی کوشش کی اس میں سے ایک نے تو کہا کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے جو کہ زبیر ہے اور وہ اس کی صحت کے بارے میں پتا کریں گے تو وہ تو پینننگ ہے اس کے بعد جو ایک ہیدر آبادی کالر آئے تھے ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ یلو کالر جو ہے وہ نارمل کیسے ہوتا ہے بلکہ انہوں نے جو چیز کا حوالہ دیا ایک گائنیک لوجست کا اس میں بھی صاف سب بات ہو رہی ہے تو وہ بھی فیل ہو گئے بیچارے اور اس کے بعد بلکہ وہ وجائنہ کو ویگینا بول رہے تھے یہ بڑا عجیب لگا مجھے اور وہ ہاں ہیدر آباد کے تھے اب وہ ہیدر آباد کے تھے تو آو نا اپنی اوقات پہ یہ کیا بات ہوئی بھئی میں مشنری سکول کا پڑھا آدمی میں مشنری سکول کا پڑھا آدمی اتتا نہیں ایکسنٹ مار تو انہوں کھا سے پڑھے نہیں مالوم کون سے مدر سے پڑھے گی میرے کو ایسا دکھ رہا کہ یہ بھائی صاحب جو دھ تھے ان کے ایکسنٹ سے ایسا دکھ رہا تھا کہ یہ کوئی مہبوبیا سکول کے پڑھے ہوں کے شاہد یہ اچھا لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا اور confidence اور وہ آپ کو بولے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا نہیں ہے اور وہ سیدھا ویگینہ کر رہا ہے میں سمجھ گیا تھا کہ ویگینہ ویگینہ ویگینل ویگینل بھائی ایک بار ایسا ہوا تھا ہیدر آباد میں ہی ہوا تھا کہ دو لوگ انگریزی بات کرنے یہاں پہ بہت شوق ہے شہر میں جو رہتے نا وہ لڑکیوں کو بہت شوق رہتا تو اکثر دکان مغیرہ میں بہت میرے کو اکثر پا مطلب جس طریقے سے جو ایکسنٹ میں بات کرتے اور جو انگریزی کے دھچیا اڑاتے ہیں تو ایک بار ایسا ہوا کہ بھائی صاحب کو بولنا تھا سنامی وہ بول دیئے کہ سنامی تو پتا ہے بھائی تی سنامی کیا ہے پوچھ ایک مہترما سے ہم نئی انگریزی سیکھے ہوں گے اب ہوا ایسا کہ بھائی میں جو ہے میرا بھائی باہر رہتے تھے اور ان کے ہے کہ مطلب ان کا ایک جویش دوست تھا تو اسے ایسی بات کر لگتا تھا اسے پوپر ایکسنٹ تھا بھائی انگریزی جانے ہو انگریزی سے بات کروں گا نا بھائی میں اس سے رکھے 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 تی سنامی جو نا تی سنامی بھائی مجھے جو بندی سامنے یار وہ پاپ مام شروع کردی سامنے میں دیکھ رہا ہوں بھائی اپنی دیسی اس میں آجانا بھائی اپنی اوقات پہ یہ جو جو ایکسنٹ میں بات کرتے نا ان سے اتنا غصہ آتا ہے کہ یار دیماغ گھومتا ہے ان سے ایک تھوڑی ہم نے بولا کہ ایکس مسلم ساحل ہے بھائی یہاں پہ اردو وغیرہ میں ہندی وغیرہ میں بات سکرین دکھائیں سکرین دکھائیں یہ ہمارے پاس چیلنج لے آیا جی مستوی ساید دوسرا سر اس کا کومنٹ آپ کے پاس رائٹ سیڈ میں آرہا اس کو بھی دکھا دے تم لوگ کو ہرا دوں گا you guys are very competitive okay yes یہ سب کول اس کے if you guys know how famous I am سر ایسا فیم مت لے کہ یہ بہت فیم ایم how famous am you guys will put me in your thumbnails and titles ex muslim sahil i just don't want to give my fame to you guys bloody you are a narcissist you are a narcissist i ڈ 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 جب یتیموں کے بارے میں قرآن میں چرچہ ہو رہی ہے تو اس میں یہ آیا ہے کہ یتیم کو جب وہ پکتہ عمر کو پہنچ جائے تو اسے جو حق ہے جو اس کی میراث ہے اسے دے دو جب پکتہ عمر کو پہنچ جائے اور عقل کے عقبات سے بھی سمجھدار ہو جائے یہ بات آتی ہے تو اس کا نکاح کرو نکاح کا آیا ہے یا نہیں آیا ہے لیکن قرآن سے ملتا ہے کہ پکتہ عمر ہو جائے اور عقل کے اعتبار سے بھی سمجھدار ہو جائے یہ تو سر یہ قرآنی آیت پڑھئیے پڑھئیے گا سرکار یہ بھائی کو ہی پڑھنے دیں جنہوں نے اتنی پڑھ جائے آپ کے لئے سر مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے نکتے وغیرہ جو آپ ہی پڑھ دیں تمہاری عورتوں میں جو ہیز سے نا امید ہو گئی ہوں یعنی کہ جن کو اب خون نہیں آ رہا اور اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدد تین مہینے ہیں کیونکہ وہ بڑی ہو چکی ہیں اب انہیں خون نہیں آتا ان کی عدد تین مہینے ہیں اور ان کی بھی جنہیں ابھی ہیز آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یعنی کہ وہ بہت چھوٹی ہیں اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں ابھی تک خون بھی آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدد بھی تین مہینے ہیں تو قرآن کے مطابق یہ قرآن چپٹر نمبر 65 سورہ طلاق آیت نمبر 4 یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جناب آپ ایسی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں اور ان کو پھر طلاق بھی دے سکتے ہیں اور ان کو طلاق دینے کے بعد ان کو چار مہینے کا ویٹ کروانا پڑے گا آپ کو کیونکہ ان کو بھی ہیز آنا شروع بھی نہیں ہوا اچھا اب آپ کیا کہیں گے سر یہ مولانا کا جس کا مرضی کھول لیں کوئی مسئلہ نہیں جس کا مرضی کھول لیں جس ٹرانسلیشن کو کھولنا چاہیے کھول لیں کیونکہ دیکھیں یہ یہاں پہ بڑا کلیر ہے آپ عربی جانتے ہیں عربی جانتے ہیں ہاں عربی نہیں نہیں عربی کہ ہم بہت بڑے کوئی جانکار نہیں ہیں ہمارے ایک چیز ایک طریقے سے یہ مانتے لیے کہ ہم جاہی رہے ہیں لیکن ہم ہر ایک چیز کو رسرچ کرتے ہوئے چلتے ہیں جب بھی کوئی بات آتی ہے جیسے یہ والی بات آئی تو اب ہم اس کو اپنے اس طرح سے سمجھیں گے لام لام کا مطلب ہے نہیں لام کا مطلب ہے نہیں جو ہز نہ جن کو ہز ابھی آنا شروع نہیں ہوا رائٹ تو اس کے لیے چونکہ آپ تفسیروں میں نہیں جاتے لیے آدم ان تفسیر نہیں کھول لی لیکن آپ چاہیں گے تو جونس ہی کہیں گے کھول لوں گا کرتو بھی کھول نہیں ہے ابن کتیر کھول نہیں ہے ابن عباس کھول نہیں نہیں اس کو کھول نہ کھول لیں گے اس کے لیے لیکن آئیت ہی بہت کلیر کیا کریں تو آپ مجھے یتیموں کی بات بتا رہے ہیں وہ بات یتیموں کے مال والے یتیموں کے بارے میں جن کے بس مال ہے اور مالوں دورت ہے کہ آپ ان کا مالوں دورت حلب نہ کر سکو لہٰذا ان کو تھوڑا سا مچور رول لیں دو اور پھر اگر شادی کرنی ہو تو کر لینا میں مسلمان مومن عورتوں کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ آئیشہ تھی جس کا کہ باپ تھا وہ یتیم نہیں تھی تو وہ باپ کی پرمیشن سے آئیشہ کی شادی ہوئی سو قرآن کی آیت کلیرلی کہہ رہی ہے میں آپ دیکھیں حدیث پہ گیا ہی نہیں آپ کے ساتھ تفسیر پہ گیا ہی نہیں لم جس کو ابھی تک ہیز آنا شروع نہیں ہوا اب ہم کیا کریں اپنے بات آئی ہے اب ہم اس کو دیکھ لیں گے اپنے ساتھ سے معلوم کر لیں ابھی آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں اس میں کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے اب ماننے نہ کہ یار گلتی ہے کیوں نہیں مانتے آپ لوگ مجھے سب سے بڑا اعتراض آپ لوگ ایسا ہے کہ آصف علی بھائی کی اپنی ایک جرنی ہے ایسا نہیں کہ ایڈم بھائی آپ کے خلاف بولنو مگر ان کی اپنی ایک جرنی ہے ان کو اپنے حساب سے سمجھے تو بہتر ہے مطلب میرا یہ ماننا ہے آصف علی صاحب یہ تو پھر میں آپ ہی کی بات مان لوں گا ایسا نہیں ہے ہم کھلے جہن کے جد نہیں کریں گے لیکن میں اپنے اس طرح سے سمجھوں گا حلو سر حلو سر ٹھیک ہے آصف علی بھائی آپ کے سامنے جو حوالہ رکھا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے ایک بات سورہ نمبر پیسے ٹھیک ہے جو حوالہ ہے وہ آپ ایک بات دیکھ لیجئے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک جس کو منسٹریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے اس سے بھی اسلام اجازت دیتا ہے شادی کرنے کی جس طریقے سے محمد صاحب نے آئیشہ کے ساتھ کی تھی اور خالی اجازت نہیں دیتا سیکس کی اجازت بھی دیتا ہے آصف علی کل کو میرے پاس یہ مت کہہ کے آنا کہ سیکس نہیں ہے یہ صرف نکاح ہے کیونکہ یہاں پہ عدد کی بات ہو رہی ہے عدد کتنے مہینہ کی ہے یہاں پہ کیا لکھاو ہے اس کو تین مہینے کی عدد دینی ہے کریکٹ لکھاو ہے نا آصف صاحب جی ابھی ہم کچھ نہیں کہیں گے اپنی خوابان سے نہیں نہیں میں صرف لکھے ہوئے کو کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات مانیں لکھا ہوئے نا کہ عدد تین مینے کی ہو نہیں شہیئے ٹھیک ہے عدد کیوں ہوتی ہے تاکہ دیکھ لیے میہی جان میں آپ کو سمجھاتا ہوں سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں دنیا کی کوئی سی ٹرانسلیشن کھول لے نا مجھو کی ادراز نہیں ہے یہ دیکھو چورکڑان چپٹر نمبر 33 ورس نمبر 49 یہ کیا کہتی ہے اے مومینوں جب تم مومین عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے کے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر کوئی حق کے عدد نہیں ہے لہٰذا سورہ نمبر 33 ورس نمبر 49 بتاتی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور اس کو ابھی سیکس نہیں کیا ہاتھ نہیں لگایا سیکس نہیں کیا تو کوئی عدد نہیں ہے کیونکہ آپ وہ بچا نہیں جان سکتی عدد کی ہوتی ہے کہ پتا لگے کہ اس نے بچا جنہ ہے کہ نہیں جنہ اور بچا کس کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم پچھلی آیت میں جائیں تو عدد کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور عدد تین مینے کی ہے تین مینے کی عدد تب ہی ہوئے گی جب آپ نے اس کے ساتھ سیکس کر لیا ہے تو ہیس جن کو ابھی تک آیا بھی نہیں تمام تفاصیل کے مطابق یہ ینگ لڑکی ہیں ینگ بچی ہیں ایسی لڑکیاں جن کو ابھی تک خون آنا شروع نہیں ہوا عدد تین مینے کی ہے یہ دونوں آئیتیں آپ کے پاس ہیں جائیں سرچ کریں پھر واپس آئیے گا اور مزید بات رکھیں اچھا اس میں یہ آپ تحقیق کر لینا اب چونکہ یہ بہت ہی سمجھدار مسلم لگ رہے ہیں عاصف بھائی اور دل کے بڑے صاف لگ رہے ہیں کیونکہ بات سے سمجھ میں آتا ہے ان کی اب یہ بتا ہی عاصف بھائی آپ نے یہ تو پڑا ہوگا نا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو اہلِ کتاب ہے مشرق ہے کافر ہے یہ سب نجس ہے ہمارا عالق ماننا ہے کافر کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں بایسا ہم نہیں مانتے ہیں جو بھی کافر ہے آپ کے حساب سے لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو یہ کہنے کی جو آپ کے جیسا نہ مانے اس کو آپ نجس کہہ دوگے تو کیسا چلے گا یا مشرق جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی سنیے میری بات یہی مسئلہ ہے کہ یہ نئی ڈیفینیشن مارکٹ میں آ چکی ہے کافر کی مشرق کی یہ پورے جتنے آج تک جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے آج تک جو مشرق کافر اور اہلِ کتاب کا جو مطلب بتایا تھا پتہ نہیں یہ کون سا عالم آ گیا ہے آج کی تاریخ میں جنہوں نے یہ نیا اہلِ چوئیس والا اہلِ چوئیس والا فرقہ بنایا جو یہ کہتا ہے کہ کافر کافر نہیں ہے ان کے حساب سے کافر ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے حساب سے کافر ہے آسف بھائی کافر کے بارے میں تھوڑا ہم اجازت ہو تو ہم بول دیں ٹھیک ہے بولیے کیا ہے آپ کے حساب سے کافر اور مشرق کون ہے اصل میں غیر مسلم وغیرہ یہ کافر نہیں ہوتے ہیں کافر کا عربی ڈکسینزی میں سبدکوش میں تین مینی گئے ایک انتہ کون سا عالم سے آپ نے سنا ہے یہ کون سا عالم سے سنا ہے ہم کو ہی معلوم پڑ جائے کہ وہ عالم ہے کون جو اتنا دنیا کو بچانا چاہ رہا ہے کون ہے اب ایسے یہ باری بات تو ہم نے عبداللہ ساریخ ساعت سے سنا تھا کسے یہ باری بات تو ہم نے عبداللہ تاریخ سے سنا تھا جو جس کی بات صحیح ہوتی ہم مان لیتے ہیں ہم کسی کے تینچے نہیں جلتے یہ جو جاکن ہے کہ جو استاد جاکن ہے کہ جو استاد رہے چکے فرنس داری والے ان کی بات کر رہے ہو عبداللہ تاریخ استاد کہیں گے کیا انہیں پتہ نہیں فرنس داری والے کی بات کر کافر آپ کے آپ کے نظریہ میں آدم سن رہے ہو بھائی نیا کافر کا ڈیفینیشن ہاں ایک تو یہ ہوتا ہے ایک منی اس کا یہ ہوتا ہے سب گوز میں ان تاریخ وہ بات کرے گا جس تک جو کوئی بات پہنچائے جائے اگر بات نہیں پہنچائے جائے تو گافل ہوا گافل نہیں ہوا کوئی بات ہم آدم 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 گافل گافل وہ گافل جب تک تک مجھے بات بتاؤ میں تو کافر ہو نا پورا مکمل کر لیں ہم ابھی آپ بتا دیں جب تک اس کے منٹل لیبل پر جا کر اس کو دلیلوں کے ساتھ حق کو واجئے نہ کر جائے اس کے بعد سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ہم انکار کر رہے ہیں تو اس کرنے والا ہی یعنی کافر کہا جائے گا اس سے پہلے کسی کو عدوکار نہیں کافر کہے دے کسی کو اگر ایسے سب لوگ غیر مسلم سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو قرآن تو کہتا ہے مجھے ایمان ایمان لائیں گے جو کافر ہو گئے جو کافر ہو گئے ایمان نہیں لائیں گے جائے انہیں مجھے جو جائنا اب جو رو بات پھر نہیں بیٹھ رہی اچھا مجھے ایک بات بتائیے عاصف علی بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا مجھے ایک بات بتائیے اب میرے سامنے تو سمجھو میں مسلمی پیدا ہوا تھا اس کے بعد میں نے دعوت کا بھی کام کیا تو میرے سامنے پورا قرآن اور حدیث اور اسلام کی سب چیزیں میرے پاس آ گئی لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا تو آپ کی نظر میں میں کافر ہوا یا نہیں ہوا اصل میں آپ کے مطلب آپ کے ساتھ ہمیں تو لگتا ہے ایسا ہوا کی رونگ نالیج پہنچی رونگ یا تو اس حساب تو مطلب آپ کے حساب سے تو دنیا میں کتنا ڈیفرینڈ کرنی کوشش کروں گے قرآن کو ہم اس کا مزار دے دیتے ہیں ایک بار ایسا میں ہم مزتا ہے کوئی وہاں مکہ میں تھے انہوں نے یعودي تھے کون تھے انہوں نے دیکھو کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے اوپر یہ نسانیہ موجود ہے جو ہمیں اپنی کتابوں میں دیکھی بیج آدمی کو دیکھ آئے بیگراؤن بھائی آپ کے بیگراؤن میں بچوں کی بہت آواز آ رہی ہے تھوڑا سا اگر آپ ہٹ کے آ جائے تو مہربانی ہوگی اچھا مجھے یہ بتائی یہ مطلب آپ کی نظر میں میں بھی کافر نہیں ہوں میں آپ نہیں بتا سکتا ہوں دنیا میں آپ کی نظر میں کافر اور مشرق ہے کوئی بھی نہیں ہے موکر موکر کیا ملے گا وہ مان جائے گا اگر اللہ نہیں چاہتا ہے مجھے یہ بتاؤ اللہ کو کیا ملنے والا ہے اچھا اچھا ایڈم بھائی سچ میں اللہ فری ویل دیتا ہے کیا یہ میرا سوال ہے کیونکہ سچ میں کیا فری ویل کیونکہ اگر وہ فری ویل ہے تو اگر اللہ جو من مرضی ہے اللہ تو اپنی مرضی چلا سکتا ہے چلیں آسف بھائی اگر سمجھو آسف صاحب کل اگر آپ جا رہے ہیں کہیں اور آپ کی ٹائر پمچر ہو جانا اللہ چاہتا ہے کہ ٹائر پمچر ہو تو کر سکتا ہے نا پھر اللہ یا تو اس کی مرضی ہو سکتی ہے یا پھر فری ویل ہو سکتا ہے اگر مرضی ہے تو فری ویل ہے تو اس کی مرضی نہیں چلتی ہے آسف بھائی ہمارے ساتھ ایک منٹ ہمارے ساتھ اب بھائی بھائی بہت بہت سواغت ہے دیکھتے ہے اگر اب بھائی کے پاس جو بھائی